اسلام علیکم ویلکم تو بیسک کمپیٹر پورس میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ایم ایس ورڈ میں پیج لے آؤٹ میں اور آج کا گروپ ہے ہمارے پاس پیج بیک گراؤنڈ آج آپ سیکھیں گے پیج بیک گراؤنڈ کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کہ ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وارٹر مارک پر جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو جیسے ہی آپ وارٹر مارک پر کلک کر رہے ہو تو آپ کو یہ بہت سارے سیمپل مل جائیں گے کس طریقے کی آپ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ وارٹر مارک چاہتے ہو سب سے پہلے میں یہاں پر کچھ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر لی سمجھ آ سکے یہاں پر ہم 4 لکھیں گے 6 لکھیں گے ہمارے پاس ایک پیرگراف آ چکا ہے اب اس پیرگراف میں ون ویو میں جاتے ہیں ویو میں جا کے ون پیج پر کلک کرتے ہیں اب اس پر میں چاہتا ہوں کہ اس پر بیک گراؤنڈ لگ جائے میرا تو میں وارٹر مارک پر جاؤں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کانفیڈنشل اگر آپ اس طریقے کا ڈیزائن چاہتے ہو اس پر کلک کرو گے یہ دیکھو یہاں پر آپ کا کانفیڈنشل آ چکا ہے لیکن اگر آپ جو چاہتے ہو کہ آپ کی خود کی ورڈنگ ہو پر کسٹم وارٹر مارک پہ اور یہاں پر آپ کو ٹین آفشن دیں گے نو وارٹر مارک اگر آپ کوئی وارٹر مارک نہیں چاہتے پہ canadars پچر وارٹر مارک چاہتے ہو پچر پہ آپ جیسے یہاں پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو select picture کا اوع شئیر آ جائے گا selecting picture کا اوع شئیر آ آ جائے گا آپ اس پر کلک کرو گے اور جہاں سے بھی آپ کو کوئی picture جو ہے وہ آیڈ کرنی ہے یہاں کے مطلب میں اگر فار اگزیمپل لینا چاہوں تو یہاں پہ میں لوں گا نیو فولڈر میں نہیں ہے میرے پاس نیو فولڈر اس میں بھی نہیں ہے یہاں سے جو ہے وہ ٹرائپورٹ کی پچھر ہم لے لیتے ہیں یہاں سے میں نے ون کو لیا اور میں نے اوکے کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ میرے بیک گراؤنڈ پہ ٹرائپورٹ کی پچھر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے لائٹ ہے اگر اسے آپ ڈارک کرنا چاہتے ہو تو آپ واپس سے جو ہے کسٹم وارٹر مارک پہ جاؤ گے اور یہاں سے واش آؤٹ ہے اس کو جو ہے انچیک کر کے اوکے کرو گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہماری پچھر تھی وہ پہلے لائٹ تھی اور اب جو ہے ہمارے پاس ڈارک ہو چکی ہے تو یہ مقصد ہوتا ہے ہمارے وارٹر مارک کا کہ ہمارا کوئی ڈاکیمنٹ جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے کہیں پر بھی جاتا ہے تو ہمارا نیم جو ہے وہ مینٹین ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ کوئی چوری بغیرہ یا کوئی جو ہے وہ غالط ہمارے ڈاکیمنٹ کا نہیں کر سکتا تو یہاں سے میں نے ابھی آپ کو پچھر کے بارے میں بتایا ابھی میں چلتا ہوں کسٹم وارٹر مارک پہ ہم نے پچھر کا یوز کر لیا اب ہم کرتے ہیں ٹیکس وارٹر مارک ٹیکس وارٹر مارک میں یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکس لکھنا ہے تو یہاں میں میں لکھتا ہوں بیسک کمپیوٹر اور یہاں پہ میں نے کر دینا ہے اور اس کے بعد میں جیسے ہی اوکے کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو بیسک کمپیوٹر کوڈ جو ہے وہ آ چکا ہے ابھی لائٹ ہے وہی چیز ہم کریں گے ڈاک کرنے کے لیے کسٹم وارٹر مارک پہ جائیں گے اور واش آؤٹ کو انچیک کریں گے یہاں سے واش آؤٹ کا جو پچھر کا آپشن تھا اس پہ تھا اب جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے سیمی ٹرانسپرینٹ جو ہم انچیک کرنا ہے اسے اور اوکے کر دینا تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھوڑا ڈارک ہے جو آپ کو پڑھا ہے ملک آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو ڈارک اور لائٹ تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے کا چاہتے ہو یہاں سے اگر آپ کو کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے یعنی جو ہے وہ آپ جو ہے وارٹر مارک نہیں لگانا چاہتے تو آپ جو ہے یہاں پہ سمپلی ریموو وارٹر مارک پہ کلک کرو گے اور یہ آپ کا وارٹر مارک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیج کلر کے بارے میں یعنی پیج کلر ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھو یہاں سے ہم بہت سارے پیج کلر جو ہے جو آپ پیج کا کلر دینا چاہتے ہو آپ دے سکتے ہو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں جس کو جو ہے یوز کر کے آپ پیج کلر دے سکتے ہو یہاں سے میں یلو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یلو دینے کے بعد ہم جائیں گے بھئی فل مور کلرز پہ آپ چلے جاؤ گے تو یہاں سے کوئی بھی کلر اور ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم جائیں گے فل ایفیکٹس پہ جیسی ہم کلک کریں گے تو دیکھو گریڈین کا مقصد کیا ہوتا ہے ون کلر یعنی ایک کلر آپ کو دے گا یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو کلر کرو گے یعنی ٹو کلرز پہ ابھی ہم جو ہے اسے سیلیک بھی کر سکتے ہیں ریڈ اینڈ بلیک پہ لیتے ہیں ریڈ اینڈ بلیک لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پیج کا کلر اس نے دے دیا جیسی ہم اوکے کریں گے ریڈ اینڈ بلیک پہ ہمارا جو پیج آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے گریڈین پہ آپ جو اور یہ جو ہے وہ پریسٹ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے یہ سارے سیٹ ہوتے ہیں لیڈ سن سین ارلی سن سین ہمارے پاس پہلے سی موجود ہیں کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ٹو کلرس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ون کلر ون کلر آپ کچھ بھی جو بھی آپ لینا چاہو میں یلو لیتا ہوں تو یلو کو اوکے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ چکا ہے پھر ایفیکس میں ہمارے پاس جو آیا ہے وہ کیا ہے تو ہم اسے ڈارک ان لائٹ بھی کر سکتے ہیں جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہی دارک ہو جائے یا لائٹ ہو جائے تو یہ لائٹ بھی ہو سکتا ہے اور دارک بھی ہو سکتا ہے ون کلر ہمارے پاس یلو آ چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس جیسی ہم نے اسے جو ہے اوکے کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو وائٹ نیچے سے اور جو ہے وہ اوپر سے یلو ہے ویدینا سیکنڈ گے جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو آگے کی جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو آپ کو جو ہے بنے رہنا ہے آپ نے بالکل بھی جو ہے ڈیسارٹ نہیں ہونا ہے آپ نے بالکل ویڈیو کو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو چھوڑ دیں گے تو اس سے میرا تو کچھ نہیں جائے گا کیونکہ میں تو بیٹھا ہی سکھانے کو ہوں آپ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گوا دیں گے ٹھیک ہے جی تو پیج کلر میں ہم نے بات کی تھی فل ایف ایکس کے بارے میں فل ایکس ایکس کے بارے میں میں نے آپ کو گریڈینٹ بتا دیا ٹھیک ہے اب ٹیکسٹر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ بھئی ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہو جیسی آپ اس کو کلک کرو گے آپ کا جو پیج کلر ہے وہ آپ کا ایسے ہو جائے گا تو پیج کلر کو آپ جو ہے فل ایف ایکس پر جا کے کوئی بھی آپ لینا چاہو آپ کو جو بھی سوٹیبل لگے آپ کو اچھا لگے آپ یہاں سے لے سکتے ہو تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ سمپلی ہم اسے ایڈ کر لیتے نہیں اسے اسے ایڈ کر لیتے گوڈ ٹائپ میں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گوڈ ٹائپ میں آ گیا ہے اب اسی کوئی ہم جو ہے فل ایف ایکس پر جا کے پیٹن ہمارے پاس یہ پیٹن پر بھی ہوتے ہیں فار ایزمپل جیسی آپ کلک کروگے تو یہ اس طرح کا بھی ہمارے پاس پیجز آ سکتے ہیں تو پیجز اور یہاں سے پیچر اب فار ایزمپل مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے نا کلر چاہیے نا کوئی چیز چاہیے مجھے سمپلی یہاں پہ جو ہے وہ پیچر ایڈ کرنی ہے اپنے بیک گراؤنڈ کلر پہ جو ہے بیک گراؤنڈ پیج پہ نا جو پیچر ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے سمپلی یہ آپ کا جو ہے ایم سی کیوز میں بھی بہت دفعہ آتا ہے پریکٹیکل ورکنگ میں بھی بہت دفعہ جو ہے وہ آتا ہے کہ بھئی آپ کس طرح جو ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہو کہ ایک پیج میں اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لگاؤ گے تو یہ بہت زیادہ سمپل ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے فیلپ میں جاؤ گے اور پچھر پہ جا کے سیلیک پچھر کرو گے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ کوئی بھی پچھر جو ہے وہ دینا چاہو اپنے پورے پیجز پہ تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ پچھر دے دو اور میں یہاں سے یہ پچھر سیلیک کر کے اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے بیک گراؤنڈ پہ ساری پچھر جو ہے وہ آ چکی ہے وہ اتنی ساری یہ اتنی اس لیے آئی ہیں کیونکہ اس کا سائز چھوٹا تھا اس پچھر کا سائز چھوٹا تھا اس وجہ سے یہ اتنی ساری آئی ہیں باقی آگے کی کلاس میں ہم جانیں گے جو ہماری ایمیجز ہوتی ہیں اس کا سائز ہم کس طریقے سے جو ہے وہ انگریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں پہ پیج بورڈرز کے بارے میں پیج بورڈرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تو دیکھو جیسی آپ پیج بورڈرز پہ کلک کرو گے تو اب آپ کے پاس بہت ساری نون ہے باقس ہے شیڈو ہے 3D ہے 3D پہ جیسی آپ کلک کرو گے آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آپ کوئی بھی جو ہے کوئی بھی سائز رکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کے پاس 3D شیپس آ چکی ہیں اور یہاں سے میں لے لیتا ہوں فار اگزیمپل اب میں یہاں سے جو ہے وہ لیتا ہوں اس کا بورڈر جو ہے وہ سیمپل لیتا ہوں لیکن اچھا لگے وہ اٹریکٹیو ہو جیسی میں نے اوکی کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ بورڈر ہمارے پاس لگ چکا ہے کوئی بھی بورڈر آپ کو چاہیے ہو آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لے سکتے ہو یہ آپ کے پاس بورڈرز ہوتے ہیں آپ اسے یوز نہیں کرنا چاہتے آپ صرف لائن کو یوز کرنا چاہتے اسے نون کرو اور یہاں سے آپ کوئی بھی سائز لو اور روکے کرو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے آپ کا سائز بھی مطلب جو سیمپل ہمارے پاس بیک گراؤنڈ جو ہوتا پیج بورڈر کا وہ آپ کا ایڈ یہاں پہ ہو گیا ہے تو پیج بورڈر کا استعمال ہم بہت دفعہ اور کئی دفعہ پہ کرتے فار اگر مجھے بلکل لائن چاہیے فرنٹ پہ نہیں چاہیے تو میں فرنٹ اور لیفت رائیڈ ختم کر جیسی میں اوکے کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہو صرف نیچے کی لائن پہ میری لائن آ چکی ہے اور باقی یہ تینوں لائن یں چلی گئی ہیں اب اسی طرح سے آپ یہاں سے نہیں آپ صرف فرنٹ پہ چاہیے تو آپ نے اوکے کیا اور فرنٹ کی لائن پہ آپ نے ایک بورڈر لائن بھی شیپ میں دے سکتے ہو یعنی یہ سائز ہے آپ کے پاس آرٹ کے اندر کون سی چیز دینا چاہو گے تو کوئی بھی چیز آپ چیز آپ لگانی ہو تو آپ پیج بورڈر دے سکتے ہو آسانی کے ساتھ اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی امید ہے کہ پیج ڈیٹیل میں پتہ چل گیا ہوگا اور انشاءاللہ اگر کوئی بھی سوال بنتا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے اور ایک دن کے اندر اندر آپ کا جواب مل جائے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبانا کیونکہ روز آرہ کی ویڈیوز آپ تک تب ہی پہنچ پائیں گی جب آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیتے ہو کیونکہ یوٹیوب کے ایک پالیسی ہے جب تک آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نہیں دباتے جب تک آپ تک ہماری ویڈیوز نہیں پہنچ پاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبانے ملتے ہیں کل کے کلاس میں اور جب تک کے لیے اللہ حافظ